السلام علیکم و رلہ و برکاتہ جی بول رہا ہے کہ ہمارے پاس دو مسجد ہیں ٹھیک ہیں اور اس میں جمعہ کا نماز ایک مسجد میں ایک بجے جماعات خرار ہوتا ہے اور ایک مسجد میں ایک بجے 30 منٹ میں تو بتائیے ہم لوگ کو کس مسجد میں نماج پڑھنا جائج ہے ہمارے بھائی صاحبیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں دو مسجد ہے ایک مسجد میں ایک بجے جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور دوسری مسجد میں ڈیڑھ بجے جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو ہم کس میں جمعہ کی نماز پڑھنے جائیں کس میں پڑھنا جائز ہے دیکھیں اگر دونوں مسجد ہیں تو دونوں میں جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ پانچ عود کی نماز کہاں پڑھتے ہیں پانچ عود کی نماز ہے آپ کہاں پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کسی ایک مسجد میں پڑھتے ہوں گے تو اگر آپ کسی ایک مسجد میں پڑھتے ہیں تو جمعہ بھی وہیں پڑھئے اور اگر آپ دونوں مسجدوں میں پانچ جوڑ کی نماز پڑھتے ہیں کچھ اس میں پڑھتے ہیں کچھ اس میں پڑھتے ہیں تو آپ جمعہ بھی کہیں پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں یہ جو آدھے گھنٹے کا فرق ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے کہ اگر آدھا گھنٹہ کسی نے لیٹ کیا یا کسی نے آدھا گھنٹہ پہلے کر دیا تو آپ یہ کہیں کہ اب اس کی نماز نہیں ہوگی وہاں پہ جا کے نماز نہیں پڑھیں گے جمعہ کی اور خاص سے جمعہ کا مسئلہ الگ ہے تو اس بنیاد پر آدھے گھنٹے کی فرق کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں نماز نہیں ہوگی یا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے بلکہ آپ عام حالات میں اپنا معامل دیکھیں کہ عام حالات میں آپ کونسی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ اگر ایک بجے جہاں جمعہ اور وہاں نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی تو وہاں پہ جمعہ پڑھئے اور اگر جہاں دیڑھ بجے جمعہ کی نماز ہو رہی ہے وہاں پہ اگر پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے تو وہاں پڑھئے کیونکہ ان دونوں جگہوں پر جمعہ کی نماز ہو رہی ہے صرف آدھے گھنٹے کی فرق کی بنیاد پر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک نماز غلط ہو رہی ہے باطلے نمازیں ہوگی تو دونوں جگہ نماز ہو رہی ہے دونوں جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان میں سے منتخب کرنا چاہتے ہیں تو وہ مزدی منتخب کیجئے جہاں آپ کا آنا جانا ہوتا ہے یا اس معمول سے ہٹ کر بھی اگر کسی کو کبھی دل کرے کسی اور مزدی میں جانا چاہتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے تو جا سکتا ہے اسے کوئی پابندی نہیں کہ ایک مزدی لے کے بیڑھیا ہے تو آپ ان دونوں میں سے کسی بھی مزدی میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں